اللہم صل على محمد وآل محمد آج کا پورا دن کیونکہ ایک بہت بڑی عید تھا تو اس لئے آج رات کی یہ سپیچ یا لیکچر بھی امام حسن علیہ السلام ہی کے حوالے سے ہوگا اور ایک دو اناؤنسمنٹ ہیں جو میں مجلس کے شروع میں بھی کر رہا ہوں اور اگر یاد رہا تو آخر میں بھی کروں گا کیونکہ اب ساتھ بجے مغرب کی نماز ختم ہو جاتی اور ساڑھے آٹھ بجے ہمارا لیکچر شروع ہو رہا ہے تو یہ بہت گیپ ہے جو لوگ نماز اور افطار کا ثباب لینا چاہتے ہیں تو تقریر کے لئے ان کا ٹھہرنا ایک ٹائم کا ویسٹیج ہے تو جو تقریر سننا چاہتے ہیں تو بھی نماز چھوڑنا پڑتی ہے اس لئے یہ میں نے ایک سجیشن دیا ہے اور شاید اس پہ کل سے عمل ہو کہ آٹھ بجے دعا افطار شروع ہو جار کورٹر پاس ایک میرا بیان ہو ویگ دیس کے اندر جب بچوں کو بھی سکول جانا ہوتا ہے نیکس کے اور بڑوں کو بھی کام پر اور جوب پر پورٹی فائیس منٹ کا لیکچر ہوا کرے گا جیسے رمضان کے پہلے ویگ میں ہوا تھا شاید آخر میں میرے پاس ٹائم نہ ہو یا میں بھول جاؤں تو میں نے شروع میں یہ بتا دیا انشاءاللہ آخر میں بھی ریپیٹ کروں گا قرآن کریم کے جس آیت کی میں نے کل دلاوت کی تھی جس کے لئے میں نے کہا تھا کہ یہ آیت اللہ کا ایک پرومس تھا اور اللہ کا ایک ایسا وعدہ تھا کہ سب مسلمان ویٹ کر رہے تھے کہ آخر رسول کو یہ کوثر کب ملے گی کہ جس کے بعد اسلام کو اور رسول کو ایک پروٹیکشن ملے گا یعنی رسول کے مر جانے سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچے گا تو پھرپینٹ آف رمضان ٹو یا تھری ہجرا دیکھیں ہسٹری کی بہت ساری باتوں میں اختلاف اور کنٹو برسی ہے اور ہسٹری جو ہے وہ ہمارا بلیو نہیں ہے کہ اگر اس میں دو الگ الگ روایتیں ہوں تو آدمی یہ پریشان ہو جائے یا کنفیوز ہو جائے کہ ایسا چون ہو رہا ایون واجبات کے اندر بھی روایتیں الگ الگ ہوتی ہیں کبھی تو ایک مرجے کا فتوہ الگ ہوتا ہے دوسرے مرجے کا فتوہ الگ ہوتا ہے تو ہسٹری تو واجبات کے بعد آتی ہے عقیدہ بلیو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا نہ کسی مرجے کا نہ کسی عالم کا نہ کسی شیعہ کا عقیدہ ایک ہوتا ہے اس کے بعد پھر واجبات واجبات کے اندر اختلاف ہے کبھی ہم مختلف مشتہدین کے فتوے دیکھتے اور سنتے رہتے اس کے بعد کہیں جا کے ہسٹری آتی ہے تو ہسٹری میں سب سے زیادہ جو کنٹروورسیس کہیے یا کنٹرڈکٹری روایات کہیے وہ ہسٹری میں اس لیے اگر اس کے اندر آپ اسپیشلی ڈیٹس کے حوالے سے کچھ اختلاف سنیں تو اس کو کوئی بہت بڑا ایشو نہ بنائیے اسے کوئی بہت بڑا ایشو نہ سمجھئے جیسا میں نے کہا واجبات میں بھی جب ایک مرجے کہتا ہے کہ یہ روایت میرے نزدیک آثنٹک نہیں ہے دودھرا کہتا ہے کہ یہ آثنٹک ہے تو اسی طرح سے ہسٹری یہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں جو میں نے اپنا ایک اپنین دیا تھا یہ ریسرچ بہت سارے علماء اس سے اگری نہیں کرتے ہیں وہ وہی جو فیمس پولے اس کو کوٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے ففتینٹ آف رمضان میں شیخ مفید نے لکھا کہ نوے امام کی ولادت ہوئی ہے امام حسن کی ولادت سیکنڈ ہجرہ میں ہوئی یا تھرڑ ہجرہ میں یہ بھی ایک اختلاف ہے کئی علماء اس کو سیکنڈ کہتے ہیں کچھ تھرڑ کہتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اصل چیز ہے امام کی صیرت اصل چیز ہے امام کی لائف اسٹوئی ہے لیکن جب امام کی ولادت ہوئی تو پورے مدینے نے فرس ٹائم کوئی عید سیلیبریٹ کی ہے رسول اللہ نے جس دن سے اعلان رسالت کی ایک چین سائیکل بن گیا پرابلمز کا ہر مسلمان کسی نہ کسی پرابلم تورچر پریشانی مسئیبت اور امام حسن کی ولادت تک مسلمانوں کو کوئی بڑی خوشی اور عید نہ دی کل میں نے جملہ کہا تھا کہ امام حلی اور شہزادی فاطمہ کی شادی بھی ایک بہت بڑی خوشی تھی لیکن اس کو عام مسلمانوں نے اپنا میٹر نہیں سمجھا لیکن امام حسن کی ملادت کے بعد مسلمانوں کو اب یہ وشواک ہوا یا سیٹسٹریکشن ہوا کہ اس شہزادی کے پیدا ہونے سے اب اسلام بچ گیا پیغمبر کی نسل اولاد اور میسج محفوظ رہے گا اس کے بعد پھر ہمارے سامنے امام حسن اور رسول خدا کی کئی سیمیلیٹیز آتی ہیں ان میں سے دو بہت امپورٹن ہیں اسی لئے آج میں نے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا دیکھو مسلمانوں تمہارے لئے رسول کی لائف اسٹی میں ایک بہترین موڈل ہے اُسْوَةِ حَسَنَا بہترین نمونہ اب امام حسن اور رسول خدا کی صیرت کس سے ملے لیٹیز خاص طور پر دو پوائنٹ بہت اہم ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا تو اس وقت پیغمبر اسلام کے خلاف ایک میڈیا وار شروع ہوئی یہ جو میڈیا وار آج ہوتی ہے یہ ہر دور میں تھی پروپیگنڈا اور ایک ایسا الیگیشن تھا جو پورے چودہ معصوم میں صرف دو پہ لگایا گیا یا رسول خدا پہ یہ تحمد لگائی گئی ہے یا امام حسن میں چودہ معصوم ہیں تورچر یا ظلم تو سب پہ ہوئے شہید ہر ایک کو کیا مگر ایک تحمد ایک الیگیشن ایسا یا رسول اللہ پہ لگا ہے یا امام حسن کو تھوڑی سی ورڈنگ الگ ہے لیکن مطلب ایک ہے رسول اللہ پہ جو الیگیشن لگا تھا ابھی تک چلا رہا ہے اس کو اب تک ریپیٹ کر رہا ہے بہت ساری تحمد رسول اللہ پہ اس وقت لگائی گئی ٹائم کے گزرنے سے وہ ختم ہو گئی بات رسول کو کہا گیا مگیشن ہے ختم بات رسول کو کہا گیا یہ پوہیٹ ہیں ختم بات رسول کو کہا گیا ایک کریزی پرسن یا ایک کریزی مین یا میڈ مین شائرن ساہرن مجنون ختم بات لیکن کچھ بہتان اور تحمد ایسی جو اس دن سے لے کے آج تک ریپیٹ کی جا رہی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ نحل قرآن کریم کا سورہ نمبر سکسی اس میں آیت آئی ہے کہ یہ لوگ آکے کہتے کہ آئے رسول ایک کریزیان بائیبل کا عالم تمہیں قرآن سکھاتا یا آج تک اسی کو کریزی چیز کو ریپیر کرتی ہے کہ رسول اللہ کے پاس کونسی وہی وہ تو انہوں نے بائیبل اور تورات پڑھی تھی اسی کو ورڈنگ دیکھ کر قرآن بنا دیا خیر یہ آج کا ٹوپک نہیں اسی میں ایک چیز ہی آ رہی کہ رسول خدا نے بہت ساری شادیاں کی وفات حضرت خدیجہ میں بھی یہ بات آئی تھی کہ گیارہ تیمیاں تو رسول اللہ کی آخری وقت تک رہی اور اس کے علاوہ بھی کچھ شادیاں کی جس میں یا ڈیورس ہو گیا یا بغیر ڈیورس کے سیپریشن ہو گیا یہ رسول اللہ کے لیے ایک اسپیشل مسئلہ ہے اگر کوئی عورت اگر کوئی رسول اگر رسول کی کوئی بیوی رسول سے کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں یہ طلاق ہے رسول کے بارے میں یہ جملہ کہہ دے طلاق ہو جائے گی پھر کسی الگ سے ڈیورس کی یا سیغہ طلاق کی ضرورت نہیں تو ایسے بھی کچھ کیس ہیں ان شورٹ یہ کہ گیارہ کو رسول خدا کی وہ بیویاں تھی جو رسول کے ساتھ رہی تو اس وقت سے لے کے آج تک رسول خدا کی یہ تحمد لگتی ہے نا مسلمانوں کا رسول تو ماذا اللہ بڑا یاش تھا ایک ہمارے رسول کے ایسا بڑے پوائیس بڑے متقی بڑے زاہد بڑے مقدس زندگی میں کوئی شادی ہی نہیں جو کرسچنیٹی میں تصور ہے کہ پائیٹی کا مطلب ہے کہ شادی نہ کرنا یہی کنسپ ہندووں میں بھی جو بہت بڑا سادھو ہوگا وہ کبھی شادی نہیں کرے یہی کنسپ بودھ مذہب میں بھی جتنا بڑا مانک ہوگا وہ شادی نہیں کرے بلکہ دنیا کے ہر ریلیجن میں پائیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلے پر بیٹھو اور اللہ کی نمازیں پڑھو بیوی بچے اس چکر میں نہ پڑھو اسلام اس کنسپ کو مانتا ہی نہیں اسلام کہتا ہے جس طرح مسلے پہ جا کے سشدہ کرنا عبادت اسی طرح سے بیوی کے منٹیننس کا خیال کرنا یہ بھی ایک عبادت جس طرح تلاوتِ قرآن قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے اسی طرح سے اپنی بیوی سے مسکر آ کے بات کرنا بھی عبادت لیکن اسلام کا یہ کنسپٹ وہ ہے آج ساری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے لیکن پروپیگنڈے یا تھیوری کی حق کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا تھے اتنے پوائے ساتھ بھی نہ کمی شادی کی نہ اولاد ہوتے ایک تمہارا رسول شادی پہ شادی شادی پہ شادی شادی پہ شادی کرتا رہا اب اس وقت یہ قائم نہیں ہے کہ میں اس تحمت کا جواب دوں میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ سیمیلر لائف ہسٹری دیکھیں یہ تحمت امام علی پہ نہیں لگی یہ تحمت امام حسین پہ نہیں لگی یہ تحمت آٹھویں امام پہ نہیں لگی کسی امام پہ نہیں لگی یا رسول خدا پہ تحمت لگی ہے کہ شادیاں بہت کرتے اور شادی کا کنسپٹ یہ دیا گیا کہ اس کا مطلب نعوذ باللہ ایاشیاں بہت کرتے شادی کا یہ کنسپٹ یعنی کتنے انٹرسٹنگ بات ہے کہ فپٹی تھیری عرصت رسول خدا نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارے اور آخری نو سال کے اندر باقی دس شادیاں ہوئیں سب کے پولنٹیکل ریزن تھے یا یونٹی کا مسئلہ تھا یا جو بھی تھا لیکن بہارات جواب دینے کا اس وقت موقع نہیں ہے ناو ٹوپک ہے صرف رسول خدا پہ یہ تحمت لگی جو آج تک ریپیٹ ہو رہی آج بھی جب کرسچنز کو بہت غصہ آتا ہے مسلمانوں کے خلاف تو یہ ایک الزام لگا دیا جاتا اور دوسری تحمت امام حسن پہ لگی ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا اس وقت اور آج تک اس کو ریپیٹ کیا جا رہا اور ٹھیجیڈی یہ ہے کہ میں نے بعض شیعہ اوریٹر کی دوانی سنا کہ وہ بھی اسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے دو کتابیں پڑھی اور اس طرح سکولر بن کے ممبر پہ آ جاتے ہیں اسلام نے جس طرح نماز پڑھانے کا ایک کرائیٹ ایریا رکھا اسی طرح مجلس پڑھنے کا بھی ایک کرائیٹ ایریا ہر آدمی نہ نماز پڑھا سکتا ہے نہ ہر آدمی مجلس پڑھ سکتا ہے کسی کو اگر ذکر امام کا ثواب لینا تو اس کے لئے نوحہ ہوتا ہے مرسیہ ہوتا ہے یا ایران میں غم کا بیان ہوتا ہے جیسے اس افریقہ میں میں ابھی بھی جاتا ہوں تو وہاں گجلاتی کی کتاب لے کے کچھ لوگ ثواب کے لئے پڑھتے ہیں لیکن خالی غم کا بیان جو آپ کسی کو گائیڈنس دے رہے ہیں جو کسی کو آپ میسیج دے رہے ہیں تو خود اتنی نولیج ہونی چاہتے ہیں اور یہ پرابلمز لندن میں بہت زیادہ ہیں اٹورنٹو خیر خلاصہ یہ ہے کہ وہاں میں نے خود اپنے مجلسوں میں یہ سنا عالم کی زمانی نہیں لیکن اب ہمارے یہاں مجلسیں عالم پڑھتے کہاں ہیں ایسے سیلف میٹ ذاکر آ گئے ہیں کہ ہمیں ضرورت بھی نہیں عالم کے نقرے اٹھانے کے خیر یہ تو ذرا سٹرونگ اردو ہو گئی تو امام حسن پہ ایک تحمد لگائی اور ایسی تحمد لگائی گئی کہ یہاں تک کہا گیا کہ ایک دن امام علی نے کوپے کے ممبر پہ جا کے ایک ایڈرس کیا سارے کوپے والوں کو جمع کیا کہ کوپے والوں آ جاؤ کہ آج میں تمہیں ایک پرسنل میٹر کے لئے بلا رہا دیکھو میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں قطن نہ دے انہو رجلن مطلاق وہ ایک ایسا مرد ہے جو بہت طلاق دیتا ہے آج شادی کرتا ہے کل طلاق آج شادی کی نیکسی طلاق اب یہ دیکھیں اس کی ورڈنگ چیز کیجئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسن بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے یہ تحمت یا رسول اللہ پہ لگی ہے یا امام حسن پہ لگی اور ایسی نہیں کہ اس وقت لگی اور ختم ہو گئی آج تک اسی کو ریپیٹ کیا جا رہا امام حسن کا کنسپ یہ دیا جا رہا ہے نعوذ باللہ کہ جیسے وہ ایک لکشریت لائف اسٹائل والے آدمی تھے اس لئے وہ معاویہ سے جنگ بھی نہیں کر سکے انہوں نے سنحو کر لی اس لئے کہ وہ میدان جنگ کی اور جہاد کی سختی نہیں برداش کر سکتے اللہ خیر یہ سنکا لائف اسٹائل پہ وہ بس چاہتے تھے کہ سیادہ سے زیادہ نعوذ باللہ ایاشیوں میں وقت گزارے یہ بنو میہہ نے میڈیا وار کی تھی امام حسن کی اگین جیسے کرسچن رسول اللہ کے خلاف میڈیا وار کی تھی یہ بنو میہہ نے امام حسن کے خلاف دونوں پہ یہ تعمت لگی جب کہ امام حسن کی کہ ایک بہت بڑا امتحان امام حسن کو دینا پڑا یہ امام حسن کم ہی نہیں ہوا اور وہ کیا وہ یہ کہ امام حسن کی لائف ہمارے یہاں بہت کم پڑھی جاتی ہے فضائل تو پھر بھی پڑھ لیے جاتے ہیں ان کی لائف ایران نے انقلاب کے بعد ایران کا جو میڈیا چینج ہوا کنورٹ ہوا اسلام میں تو ایک دیوٹی انہوں نے یہ سما دی کہ ہر امام کی لائف پر ٹیوی وی جن کے مختلف سیریلز بنائے گئے مولا علی کی لائف پر سیریل بنا اٹھوے امام کے لائف پر ایک سیریل بنا آپہ کریں ایک سیریل بنا جناب مریم پر ایک سیریل بنا تو اس میں سے ایک سیریل یا ایک پلے بنا تھا امام حسن کے انہوں نے امام حسن کی لائف کے وہ آٹھ سال لاس ایٹ ائر جب وہ امام تھے بھئی cũng جب تک ان کے بابا زندہ تھا امام علی تو امامت علی کی تھی وہاں سے لے کے اپنے بابا کی شہادت جو اسی منس میں ہوئی دو دن تین دن کے بعد ہم امام علی کی شہادت منائی گے تو ان سے لے کے اپنی شہادت تک کے نو سال امام حسنک کیسے گزارے کسی شیعہ کو نہیں مالو میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کسی کو نہیں مالو علماء کی بات چھوڑی ہے لیکن عام آدمی کی بات تو ایران نے یہ ایک سیریل بنایا اس کے اوپر اور سنی اب یہ جملہ میں نے کئی نوجوانوں سے سنا اس میں سے پورا تو نہیں لیکن اس کے کچھ اپیسوڈ یا کچھ اس کے بلے تھے اس کو ڈب کیا گیا قردو میں کراکی میں جب میں مجلسے پڑھ رہا تھا اور در سیڑا تھا میں نے کہا تھا کہ اس کو ضرور دیکھئے گا اور جس نے اسے دیکھا اپنے شیعہ نوجوانوں کے بات کر رہا ہوں انگ سٹرل انہوں نے کہا کہ مولانا ہم آشورے کے دن اتہ نہیں روتے جو امام حسن کا یہ سیریل دیکھ کے ہماری آنکھوں میں آسو آئے اتنا مظلوم تھا ہمارا امام ہمیں تو آج تک نہیں پتا ہم سمجھ رہے تھے کہ سارے ظلم امام حسین کے ہوئے آج ہم کو ریالائز ہوا کہ امام حسن امام حسین سے چھوٹے مظلوم نہیں آئے بلکہ ایک نوجوان نے کہا کہ میں تو بڑا سخت دل کا ہوں مجھے آشورے کو بھی رونا نہیں آتا باپ اور ماں کی مئیت کبھی میری آنکھ میں آسو نہیں آتا لیکن جب یہ سیریل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر خود بخود میری آنکھوں سے آسو ٹبک رہے کہ اللہ اللہ یہاں امام حسن کی مظلومیت ذرا اندازہ کریں کہ کوئی امام ایسا ہے جس کے اپنے شیعوں نے اس کے خلاف ریبیلین کیا ہو یا فائٹ کی ہو امام حسن نماز پڑھ رہے تھے ناراض ہو کے شیعہ آئے دھکتا دے کے امام حسن کو مسلح سے ہٹا دی نماز توڑ دے مسلح ان کے نیچے سے کھینچ لیا السلام علیکہ یا مظلل مومنین کہہ کے سلام کیا نعوذ باللہ آپ پہ ہمارا سلام اور آج آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا امام حسن نے کہا انا معز المومنین میں نے مومنوں کو رسپیکٹ اور عزت دی ہے تم ابھی ریالائز نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ سارا ایٹموسفیر بنا کے تھے یہ اس لیے کہ امام حسن نے یزید کے باپ حاکم شام امیر معاویہ کے ساتھ ایک سلو نامے پر سائن کر دیئے تھے اب شیعہ ینگ سر امام کے خلاف ہو گئے کہ یہ کیسے امام کل میں نے کہا تھا نا کہ اس معایلیوں نے اسی وجہ سے امام حسن کو لسٹ آف امامہ سے نکال دیا زیدی فرقہ جو یمن میں بہت اس کو ہوں گے آج کل یمن کے اندر زیدی فرقے کے خاصے پرابلم چل رہے ہیں انہوں نے بھی امام حسن کی امامت کو ڈیلیٹ کر دیا صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک دشمن کے ساتھ سائن کیوں کی پیس فیفری پر اور امام حسن نے یہ سائن کیوں کی بہت شارٹ اس لیے کہ میں ہسٹری نہیں پڑھ رہا ہوں وہ تو میں آپ کو ریکمینڈ کر کے جاؤں گا کہ اگر انگلیش میں یا آپ کی لینگویج میں یہ سیریل اب تک دم نہیں ہوا تو اٹلیس اردو والا ہی لے لیجئے مظلوم ترین سردار نام ہے یہ ٹائٹلی لے اس کا کتنے مظلوم ہیں امام حسن تو وہ ہسٹری میں نہیں بتا رہا ہوں وہ آپ اس میں پڑھ لیجئے کہ میں تو صرف لائف ہسٹری کا ایک حصہ پیش کر رہا ہوں ہوا کیا تھا دیکھیں ہوا یہ تھا کہ معاویہ نے بہت ہی خبیص تشمن اہل بہت ایسا کہ کیا بتایا جائے معاویہ نے جو آج کل انگریزی کا ایک محابرہ ہے ایک پروبر ہے کریک ان اسٹرک پولیسی کسی کو گاجر دکھاؤ کسی کو اسٹرک مارو یہ معاویہ پہلے آدمی ہسٹری میں معاویہ کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ تم رول کیسے کرتے ہو وہ بیٹھا ہوا تھا ایک طرف اس کے تلوار تھی ایک طرف اس کے گولڈ اور سلور کوائن تھے اس نے کہا آدھے آدمیوں کو تلوار سے ٹھیک کرتا ہوں یہ اس کی ایک پولیسی تھی اللہ شریعت قیامت خوف خدا پائے تھی تو ہی نہیں نا بیچ میں اب اس نے کیا کیا اس نے امام حسن کی وارڈ کے جتے بھی جرنل تھی ان سب کو ایک لیٹر بھیجا کہا کہ تم بتاؤ تم اپنا ایمان کتنے پیسوں میں بیچ ہوگی تم بتاؤ تمہاری پرائس کیا ہم نہیں بتاتے جو تم کہو گے جیسے آج کل انٹرنیٹ پہ وہ ای بے وغیرہ ہوتا نا کہ وہ ایک پرائس مانگی جاتی ایمان کی پرائس کتنے پیسے تمہیں چاہیے وہ پیسے ہم سے لے لو رشوت اور جب جنگ ہو ہماری اور حسن کی تو تم لوگ حسن پہ اٹیک کر کے حسن کو مار دینا ہم کہہ دیں گے کہ جی یہ تو ان کا انٹرنل مسئلہ تھا ہمارا تو کوئی ستعلق ہی نہیں امام حسن کی شہادت معاویہ خبرہ رہا تھا کہ اگر وہ میرے ہاتھ سے مارے گئے تو میں مسلمانوں کو کیسے فیض کروں گا معاویہ بہرحال ہے بڑا خبیص بڑا مکار لیکن ایک تھوڑی سی عقل تو رکھتا ہے نا وہ یزید تھا بے وقوف معاویہ نے اپنی لاس مل میں یزید سے کہا تھا کہ حسین کو تچنا کر اگر حسین کو شہید کیا تو اس کا جو ریزلٹ ہوگا پھر تم سے نہیں سمالی جائے گی حکومت لیکن یزید تھا بلکل ینگ چوتی سال کا جوان کرسی پر بیٹھا اس کا دماغ خراب ہو گئے اس نے غلطی کی جس کی وجہ سے یزید تین سال سے زیادہ حکومت نہیں کر سکا معاویہ بیس سال کھینچ گیا کیونکہ پولٹیشن تھا تو وہ حسین کو شہید نہیں کرنا چاہتا تھا پتا تھا کہ رسول کا بیتا ہے ان کے خون کا جو ریزلٹ نکلے گا ہم نہیں اس کو برداش کر سکیں گے ہم اس کو نہیں ہینڈل کر سکیں گے تو اس نے کیا کیا کہ پلاننگ یہ کیا کہ امام حسن کے اپنے جرنل امام حسن کو شہید کرے اور اس کے بعد ہم کہہ دیں کہ اس میں ہمارا کیا قصود چنانکہ اس نے امام حسن کے ہر سردار سے کہا فوج ہے فوج میں کئی ڈیویجن ہوتے ہیں ہر ڈیویجن کا ایک کمانڈر ہوتا سب کو لیٹر بھیج تم اپنی پرائیس بتاؤ تمہاری پرائیس کیا سیلنگ پرائیس بتاؤ ایمان خریدنا ہے ہمیں تمہارا مولا کے بہت بڑے صحابی ہیں مقداد چھٹے امام رسول اللہ کے صحابیوں کی ایک لس بناتے ہیں ایک آرڈنگ تو دیئر میرٹ ٹاپ آف دا لس ہے سلمان فارسی نمبر ٹو ہے ابوزار نمبر تھری ہے مقداد یہ رسول خدا کے ہنڈنڈن ٹوئنٹی تاؤزن جو صحابی ہیں ایک لاکھ بیس ہزار ان میں تھرڈ ہائیس اسٹیٹس رکھتے ہیں لیکن چھٹے امام کہتے ہیں کہ اوورال اگر کوالٹیز دیکھی جائے تو یہ تھرڈ لیکن ایک کوالٹی ان میں ایسی ہے جس میں یہ سلمان سے دی امسال پھر اکپوری تقریر ہو جائی یہ مقداد جو تھے نا ینگ سر ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مقداد تم کتنے لکی ہو کہ تم نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا تھا ہم تو پیدا بات میں ہوئے ہم نے رسول اللہ کا زمانہ نہیں دیکھا تو مقداد کہتے تھے یہ مت کہو کبھی کبار بعد میں پیدا ہونے والا لکی ہوتا تمہیں کیا بتا اگر تم رسول اللہ کے ٹائم پیریٹ میں ہوتے تو ان کو فالو کرتے کہ ان کے دشمن بن جاتے تو بڑا اچھا ہے کہ تم اس ٹائم میں نہیں ہو تمہارے پاس وہ ٹیمٹیشن نہیں ہے جو ابو جہل و ابو لحب دے رہا یہی ہمارا پرابلم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غیبت میں پیدا ہوئے کاش امام کے دور میں پیدا ہوتے اگر امام حسن کے زمانے میں ہوتے اور سامنے بلینک چیک آتا حاکم شام کا بتاؤ کتے پیسے چاہیے اپنے ہاتھ سے پھل کرو چیک تمہیں مل جائیں گے پیسے حسن کا ساتھ چھوڑ دو یہاں تو لوگ ایک داڑی کی وجہ سے شریعت چھوڑ دیتے ہیں ایک حیاب کی وجہ سے دین چھوڑ دیتے ہیں وہاں تو باقاعدہ بلینک چیک حاکم شام دے رہا ہر ہر امام حسن کے جتے سردار ہے نا انڈیجویل ہر ایک سے ایک چیک روس پانڈنس ہو اور پھر ہر ایک سے اتنے کہا جو ٹھیک 50% پیمنٹ ابھی ہے 50% جب حسن کو تم شہید کرو اب یہ جتنے بھی لیٹرز تھے جو ایکچینج ہوا لیٹرز تھا یہ سب معاقیہ نے بوری میں جمع کی اور امام حسن کو بھی جوا دی میں نے کہا نا کہ وہ یزید نہیں تھا یزید ایک ینگ سر ہے جس کے پاس جوش ہے لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے پولیٹس نہیں ہے یہ پولیٹیشن ہے اس نے یہ لیٹر بھی جوا ہے حسن کہا کہ دیکھئے یہ ہیں آپ کے سردار سب نے اپنا ایمان بیج دیا آپ میدان میں میرے خلاف نکلیں گے یہی آپ کو شہید کریں گے وہ جانتا ہے کہ امام حسن کسی کے ہاتھوں مارے جائے بلیم مجھ پر آئے گا چنانکہ وہ ہنڈل نہیں کر پائے گا مسئلے کو اس نے کہا کہ دیکھئے آپ کے اپنے سردار آپ کے خلاف آئیے ہم اور آپ سجھوں کر لیں یہ اُس زمانے کا میں نے بہت شارٹ ایٹموسفیر بتایا ورنہ آپ جا کر ایران کی وہ سیلیل دیکھئے گا اب وہ دیکھئے اب جو پوائنٹ ہے میں نے کہا نا ہسٹری نہیں پورڑا بہت شارٹ کیا کچھ چیزیں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو یہ تیر ہے کہ میں نے شارٹ بہت کر دیا لیکن اصل پوائنٹ تو کچھ اور ہے وہ یہ وہ یہ ہے کہ امام حسن کے سردار اپنا ایمان بیچ رہے ہیں اوکشن ہو رہا معاویہ کہتا ہے بتاؤ ایک لاکھ دینار دو لاکھ دینار ایک ملین دینار میں خرید ہوں گا اچھا اب دیکھئے جب یہ ٹائم پیریٹ تھا نا اس وقت اسلامی دنیا میں نائنٹین پروونس تھے ون نائنٹین اونلی ون معاویہ کے پاس تھا شام کا یہ سیریہ کا ہلا باقی ریمیننگ جو اٹھارہ پروونس ہے وہ سب امام حسن کے کنٹرول میں جس میں مدینہ بھی ہے جس کو ہجات کہتے ہیں جس میں عراق بھی ہے جس میں مصر بھی ہے جو دریائے نیل کی وجہ سے وہ بھی اپ بہت زیادہ اگریکلچر اور ریوینیوں دینے والا علاقہ یعنی انشورٹ امام معاویہ کے پاس ایک علاقے کا خزانہ وہی کا ریوینیوں جمع ہوتا ہے خالی شام کا امام حسن کے ہاتھ میں ایک تین خزانے ہیں ایک تین علاقوں کا ریوینیوں آتا یعنی جہاں پر معاویہ ایک دینار دیتا امام حسن وہاں پہ ایٹین دینار دینے کی پوزیشن ہے اور جو لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں بھئی مارکٹ میں جب آدمی ایک پروڈیکٹ لے گیا تھا تو پھر اس کو اس کے غرض نہیں کون خرید رہا جو زیادہ پرائس لگائے تھا تو یہ امام حسن کے سردار جو معاویہ کے ہاتھوں اپنا ایمان بیچ رہے ہیں امام حسن کو سب کے نام بھی بزا جل گئے دیکھیں امامت کی نورج تو ہی دنیاوی اعتبار کبھی سب کی لسٹ آگئی سب کے وہ کراس پرنڈس لیٹرز آگئے سب نے جو اپنی پرائس بتائی تھی وہ آگئے کتنا ایزی ہے امام حسن کے لیے انہی لوگوں کو بھولائیں اور کہیں کہ ہاں کے میں شام تمہیں ایک لاکھ دے رہا میں تمہیں دس لاکھ دیتا ہوں اس کے ہاتھ ایمان بیج رہے تھے میرے ہاتھ بیج دو جو کام معاویہ کر رہا ہے وہ معاویہ سے زیادہ ازیلی امام حسن کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں وہی بات اگر امام حسن رشوت دیتے ہیں تو حکومت مل جاتی ہے شریعت ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور اگر شریعت کو بچاتے ہیں تو حکومت ہاتھ لے جاتی ہے امام حسن نے دیکھا شریعت اور حکومت ان میں سے کوئی ایک چیز ملے گی امام حسن نے کہا میں معصوم ہوں معصوم شریعت کیا کہ اس نہیں جاتا حکومت میری جاتی ہے تو چلی جائے میں شریعت کو ہاتھ کے نہ جانے دوں گا موسیقی